اسلام علیکم میرے سمید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوگے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں بات ہے ہستے مسکراتے رہے ہیں تو جی ورس یہ نیو ڈرائر ہے جس کو میں کھونے لگی تھی تو میں نے سوچا کہ انہاں ساتھ آپ سے بھی شیئر کر دی جاؤں اور آت کا بلوگ بھی بنا لوں تو یہ میرے جہیز کی تھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردیاں آ چکی ہیں اور اب اس کی ضرورت پڑے گی تو میں نے سوچا کہ انہاں اس کو کھول لیا جائے تو اس لیے میں آج اس کو کھول رہی تھی بچوں کے کپڑے جو ہیں وہ خوش کرنا مشکل ہو جاتے ہیں سردیوں میں جیسا کہ سب بھی جانتے ہیں ساتھ ساتھ باقی کی باتیں بھی چلتی رہیں گی جیسا کہ آج کال وہ پاک ویریج فوڈ والوں کا ڈراما چل رہا ہے کیا جانے یہ ڈراما ہے یہ حقیقت ہے لیکن میرا مانا یہ ہے کہ اپنی جو پرسنل باتیں ہیں پرسنل ایشیوز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ ڈسکس نہیں کرنے چاہیے ان کو سوشلائز نہیں کرنا چاہیے تھا جیسے بھی ہے جو بھی ہے سب چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ اور لیکن ان چیزوں کو سوشلائز نہیں کرنا چاہیے ساتھ 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 سات آپ گندی بچی ہو ساتھ ساتھ انائزہ کی شرارتیں بھی چل رہی تھی اور چیزیں تھیں جو میں دیکھ رہی تھے ابھی انائزہ کے نانو اور مامو لوگ آئے ہوئے تھے جو انائزہ نے فرمائشے کی تھی ان کے لیے ان سے مانگوائی تھی چیزیں تو وہ ان کے لیے لے کے آئے تھے تو کچھ تو میڈم صاحبہ جو ہیں پہلے سے ہی چٹک کر چکی تھی تو ابھی میں کھول کھول کے دیکھ رہی تھی کیا کیا ہے تو یہ ہے جی پیسٹریز وغیرہ اور ساتھ میں سینڈویچیز چوکوز ہیں اس کو بانٹیز بہت پسند ہیں اور مامو سے سوا کہہ رہی تھی کہ میرے لیے بانٹیز لے کیا ہیے گا اس کے ساتھ ساتھ دستانے ہیں بول رہی تھی بہت پھوپو اور چاچو کے پاس بھی ہیں تو میں نے بھی دستانے لینے ہیں مامو آ رہے تو مامو میرے دستانے لے کیا ہے ساتھ ساتھ ہی ہے نازک ساتھ تھوڑی تھوڑی موجھیں ہماری بھی ہوئی جاتی ہے تو ہمارے لیے آئی تھی شامیہ اور گھاچر کا حلوہ جو کہ ساتھی آ چکی ہیں اور اشاہ جاتی ہیں یہ تو اب چلتا ہی رہے گا اور ایک پر پھر سے کہ ویلیج فروڈ لوگز والے جو ہیں وہ سہی نہیں کر رہے کہ اپنے جو ڈیسکسشن ہے پرسنل وہ سوشلائز کر رہے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا بھلوگ جو ہے اچھا لگا ہوگا